بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب بہت اچھے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو بہت اچھا رکھے آمین آج میں ایک بہت ہی مزے کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ترکی ڈیش ہے لخمن جو لوگ چائنیز کھانے پسند کرتے ہیں اٹیلین کھانے پسند کرتے ہیں اور ترکی ڈیش پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کی تو موسٹ فیوریٹ ہوتی ہیں ایسے ڈیشیز ہم سب کو بھی بہت پسند اور یہ ہماری بچپن کے خاص ڈیش ہے جو کہ ہماری امی نانی یہ لوگ سب بہت مزے مزے سے بناتی ہیں جو ہم مزے لے لے کر کھاتے تھے اور آج بھی بنا کے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ ریسپی بھی شیئر کروں اور اس کے ساتھ یہ خاص چٹنی اس کی خوشبو بہت زبردست چوہے یہ چٹنی بنتی ہے بہت ہی مزے کی لہسن کی اور لال کٹی بھی مرچوں کی تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ بنا کے دکھاؤں گی کیسے بناتے ہیں جن گھروں میں بچے سبزیاں شوق سے نہیں کھاتے نا تو ان کے لئے تو مائیں ایسے ڈیش ضرور بنایا کریں اس بہانے جو ہیں بچے سبزیاں وغیرہ بھی کھا لیں گے اور سبزیاں پھلوں میں تو ویسے ہی وائٹمن سی بہت زیادہ ہوتا ہے تو چنی اس کی تیاری شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن ایمراہیم گوش میں نے لے لیا ہے ہاف کے جی بان لیس اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیئے بلکل دیکھیں اتنے سائٹس کی پیس اس لیے کہ اس میں گوش بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہی ڈلتا ہے پیاس میں نے لے لیا ہے ایک بڑے سائٹس کی اور آدھا کپ میں نے کوکنگ آئل لے لیا ہے پیاس وہ اس میں لال کر لیا ہے پیاس جو ہے لال ہو چکی ہے اب میں یہ گوش جو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہے اس کو ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کو اتنی دیر بھونوں گی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو یہ لیجے جناب گوش جو ہے وہ بھون چکا ہے کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں میں ایک چمچ ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ لہسن کا پیسٹ وہ مکس کر دوں گی اور مسالے ایڈ کر دوں گی مسالوں میں بس نمک جتنی آپ کی مرضی ہے اور ون ٹی اسپون ریڈ پیسیوی مرچیں اور ہاف ٹی اسپون ہلدی ہاف ٹی اسپون پیسا و دنیا یہ ایڈ کر دیں گے اور اب جو ہے ٹرمیٹوز دو میں نے لے لیا ہے میڈیم سائز کے چھوٹے چھوٹے کرٹنگ کر کے وہ ایڈ کر دی ہیں تھوڑی دیر اس کو ٹیماتر کے ساتھ بھی بھون لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بھون چکا ہے گوشت اب اس میں ایک گلاس پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو ہے یہ اچھے سے گل جائے گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے اور یہ دیکھیں اتنی ساری اس میں سبزیاں ڈالی جاتی ہیں آپ کے مرضی پہ آپ جتنی زیادہ سبزیاں ڈالیں بینز ڈالیں مٹا ڈالیں آلو گاجر پھول گوبی بن گوبی شملا مرچیں جو دل چاہے ڈالیں اس میں سبزیاں ڈال سکتے ہیں کیوبز کی شکل میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے آلو میں نے لے لیا ہے تین میڈیم سائز کے پھول گوبی تھوڑے ایک میڈیم سے سائز کی میں نے لے لی ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر لیا ہے اور بیگا نے ایک بڑے سائز کا لے لیا ہے میں نے سبزیاں تو اس میں بہت اچھی لگتی ہیں جو سبزی دل چاہے آپ کا آپ اس پہ اندر ڈالیں گاجرے میں نے لے لی ہے تین چھوٹے چھوٹے ان کو بھی کیوبز کی شکل میں کٹن کر لی ہے گاجر کو میں نے اور دو ترہی لے لی ہے دو چھوٹے چھوٹے چپن کدھو لے لیے ہیں سندھی اور ٹرنڈے بھی جن کو کہتے ہیں اور ایک بڑے سائز کی شملا مرچ اور بن گوبی بھی میں نے ایک درمیانے سے سائز کی کٹن کر کے رکھئے جب یہ سبزیاں پک جائیں گی تو بن گوبی پھر میں اینڈ میں اس میں مکس کروں گی یہ ساری سبزیاں جہاں اس گوش میں ڈال دیجئے اور سبزیاں جہاں اپنے ہی پانی میں پک جاتی ہیں شلجم ایک میں نے لے لیا تھا ایک شلجم بھی چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹنگ میں نے کر لیا شلجم کو سارا مزا اس میں سبزیوں سے آتا ہے اور زیادہ تر مزا جہاں بیف یا مڈن کی گوشت چکل سے بھی ہم سپیگٹیز میکرونیز بنا سکتے ہیں لیکن جو لغمانے ترکی ڈیچ اس میں گوشت کا مزا جہاں وہ اپنا ہی والگ ہوتا ہے بیگن ڈال دیجئے ساری سبزیوں کو اچھے سے مکس کر کے ان کو پکنے کے لیے رکھ دیجئے تقریباً دس منٹ میں یہ سبزیاں جہاں یہ پک کے تیار ہو جائیں گی یہ دیکھیں سبزیاں جہاں وہ نرم ہو چکی ہیں اب اس میں میں بنگو بھی ایٹ کر دوں گی یہ ڈش بنانا بہت آسان ہے کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے ضرور بنائیے گا ابھی ٹرائی کیجئے گا بہت مزا آئے گا کھانے میں یہ دیکھیں بیک پالر کی سپیگٹیز ہیں میرے پاس میں نے دو پیکٹ لے لیے ہیں ایک بڑے سا پتیلے میں میں نے ہاف پتیلا پانی رکھ دیا ہے گرم کرنے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اس میں اور یہ جو سپیگٹیز ہیں ان کو آپ دو پیسز میں کر لیجئے اور اچھی طرح ہلا دیں پانی میں ڈپ ہو جائیں یہ سپیگٹیز یہ دیکھیں سبزیاں جہاں بہت اچھی طرح سے نرم ہو چکی ہیں تقریباً ایک کپ پانی اٹ کر دیجئے تاکہ سبزیاں بہت زیادہ خوشک نہ رہیں الحمدللہ یہ دیکھیں سپیگٹیز بھی ہماری جو ہے کوک ہو چکی ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل اس میں اب جو ہے لیمو نیچوڑ دیں گے ایک بڑے سائز کا لیمو وہ نیچوڑ دیں گے اور اس میں کوئی بھی چلے سویا سوس میں نہیں ڈال رہی ہوں بس لیمن جورس ڈال رہے ہیں اور جس کی چٹنی بنے گی وہی بہت ہی مزیگی لاجواب چٹنی ہوگی جنب اس کی تیاری شروع کرتے ہیں لیسن میں نے لے لیا ہے آدھا پاؤ اور اس کو کچل لیا ہے اور کوکنگ آئل تقریباً جو ہے ٹو ٹیبل سپون مانی کوکنگ آئل لیا ہے اس میں لہسن یہ کچلاوا مکس کر رہی ہوں یہاں تک کہ یہ پینک ہو جائے زارہ کلر اس کا جو ہے لائٹ براؤن سا ہو جائے اب اس میں جو ہے نمک ایٹ کر دیں گے اور یہ ریٹ کرش کی ہوئی مرچیں لال کٹی ہوئی مرچیں یہ تقریباً جو ہے جتنا لہسن ہے اس کا ہاف کٹی ہوئی مرچیں لے لیں گے اور یہ اس میں مکس کر دیں گے اور یہ دیکھیں سرکہ جو ہے ایپل وینگر ڈال لیں یا کوئی سا بھی سرکہ ہو آپ کے پاس وہ ایٹ کر دیجئے تقریباً تھیرے ٹیبل سپون سرکہ ایٹ کرنا ہے اور لیمون ایک بڑے سائز کا لیمون وہ اس میں لچوڑ دیں گے اور بس یہ تیار ہو گئی یہ بڑے مزے کی خطرناک قسم کی چٹنی اس چٹنی کو کہتے ہیں یہ اخلازہ یہ ترکی ڈش کے ساتھ اس کے خاص چٹنی ہوتی ہے اور یہ جو سپیکٹیز اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ترکی ڈش ہوتی ہیں ان کا مزہ ہی اس چٹنی کے ساتھ آتا ہے بس اس کو تھوڑی سی در بھون لیں گے دو تین منٹ کے لیے ہلکی سی آنچ پر بھوننا ہے آپ بھی چٹنی ضرور بنائیے گا اور کھائیے گا ہمیں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ جو سپیکٹیز میں ان کو بہت خوشک نہیں رکھنا جب یہ پک جائے تو ان کا پانی تو ہم نتھار لیں گے لیکن ہلکا سا پانی اس میں رہنا چاہیے بہت زیادہ خوشک نہ ہوئی آپ اس میں پھر جڑ جاتی ہیں اچھا یہ جو گوشت اور اس کی سبزیاں ہیں اس کا سالن اسے الگ ڈش میں رکھیں گے اور اس پیکٹیز کو الگ نکالیں گے پلیٹ میں اور اوپر سے ڈال ڈال کر پیش کیجئے گا خود بھی کھائیے گا گھر والوں کو بھی مزے کرائیے گا بہت مزے کے ڈش بنتی ہے ضرور بنائیے گا اور چینل پر نہیں ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ترکی ڈش لغمن کیسی لگی ہے یہ جو لغمن ڈش ہے اس کے اوپر یہ چٹنی ڈال کے اور جس کا سالن ہے وہ ڈال کے اور کیچپ ڈال کے کھائیں بہت مزے آئے گا بہت مزے کی گئے آپ کو ڈش لگے گی انشاءاللہ اور انشاءاللہ میں حاضر ہوں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کوئی اچھے سی ویڈیو لے کر اب اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا